موسیقی اسلام علیکم ناظرین امران نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان بشرا بٹ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بشرا کا پاکستان میں ناظرین امران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا جس کے بعد پوری پاکستانی قوم سوگ میں چلی گئی ہے لاکھوں پاکستانیوں کی امران خان کی زندگی کے لیے دعائیں لوگوں نے خان صاحب کی زندگی کے لیے صحت و دروستی کی زندگی کے لیے دعائیں شروع کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد پاکستان بھر میں اس حوالے سے اتجاد جور مسائرے بھی شروع ہو جاتے ہیں ناظرین انتشار پسند ناصر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ جس طرح کا انتشار اور فساد ملک میں پھیلانا چاہ رہے تھے وہ پھیلانا چکے ہیں آگے ناظرین ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رہن کریں آمین ناظرین پنجاب حکومت امران خان کے لانگ مارچ کو کیوں تحفظ فراہم نہیں کر سکی گزرار ڈیوین کی اگر بات کر لی جائے تو گزرار ڈیوین تو وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علائی صاحب کا خود کا ڈیوین ہے اور وزیر آباد میں امران خان صاحب کے لانگ مارچ پر قاتلانہ حملہ ایسا کیس طرح سے ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی آپ کی خود کی ہو اور ظلم و زیادتی بھی آپ ہی کے ساتھ ہو رہی ہو یہاں پر یہ بات قابل گوھر ہے کہ حملہ اسی صورت میں پیش آ سکتا ہے کہ کوئی اندر کے لوگ بھی اس میں ملوث ہوں ناظرین وہ تو اللہ بھلا کرے ابتسام نامی ہیرو کا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خان صاحب کی زندگی بچائی اور اس وجہ سے جس طرح سے خان صاحب کے لیے پوری پاکستانی قوم دعائیں کر رہی ہے ان کی زندگی کے لیے صحت کے لیے اسی طرح سے ابتسام نامی ہیرو بھی ہمیں ٹویٹر ٹرینڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ ابتسام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ان کے جو قوم کا لیڈر ہے امران خان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امران خان صاحب کی اس نے جان بچا کر پاکستان کو مشکل حالات میں جانے سے بچا لیا ہے ناظرین پاکستان مسلمی گنون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک بار پھر سے محبت وطن پاکستانی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور امران خان کے اوپر قاتلانہ حملے پر شدید مزمت بھی کی ہے ناظرین اور تو تمام جتنی بھی مسلمی گنون کے رہنماء ہیں انہوں نے بھی اظہار افسوس کر کے ایک اچھی روایہ طور مثال قائم کر دی ہے ناظرین امران خان پر قاتلانہ حملے سے خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا اور خان صاحب کی مقبولیت آسمانوں کو چھونے لگی ہے یہاں پر صرف ایک بات غور کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے کہ فائرنگ کرنے والوں کی گولی خان صاحب کے پاؤں پر کیسے لگ گئی ناظرین خان صاحب ایک ندر لیڈر ہیں ایک بہادر لیڈر ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لونگ مارچ یہاں پر ختم نہیں کی جائے گی بلکہ اس لونگ مارچ کو جاری رکھا جائے گا یعنی کہ ایسے حالات میں بھی خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کا جو ایک ہی بیانیاں تھا ایک ہی ان کا جو قوم کو وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ لونگ مارچ میں تب ہی اب ختم کروں گا پیچھے تب ہی ہٹوں گا جب میرے مطالبات مال لیے جائیں گے اور مطالبات ان کے کیا ہیں مطالبہ ان کا صرف ایک ہی ہے کہ انتخابات کی طریق دی جائے ایسے میں جو خان صاحب پر حملہ ہویا اس کے باوجود بھی خان صاحب کا کہنا ہے کہ لونگ مارچ جاری رہے گا اور وہ لونگ مارچ میں شرکت کریں گے یعنی کہ ان کا مطالبہ جب تب پورا نہیں ہوں گے لونگ مارچ جاری رہے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت آپ سے ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ